ڈیجرل میڈیا اسوسیشن آپ نے کیوں بنائی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ایسے ایک ڈیجرل میڈیا پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو سب مل کر کھڑے ہوں آواز بلند کی جائے شفاف قسم کا میڈیا ہم چاہتے ہیں کہ ہو جس میں ایک فیملی بھی جو ہے بیٹھ کر دیکھ سکے ایسے سوال کی جاتے ہیں جو میں یہاں پہ نہیں بول سکتا میں کاری نہیں سکتا اور پھر اس کے پر ویوز بھی آصل کرتے ہیں اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے انکر ہیں ایسے لوگوں کو ہم ویلکم نہیں کریں گے کام ایسے ہوتے ہیں جہاں خرچہ ہوتا ہے جہاں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ خرچ کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ کوئی میبرشپ بھی رکھیں گے یہ کوئی فیس لیں گے زہر سے بات اگر کسی بھی تنظیم کو چلانا ہے تو پیسہ تو ضرور ہوتا ہے پیسے کے بغیر تو آپ کا ملک بھی نہیں چل سکتا ہے گھر بھی نہیں چل سکتا اگر آپ کے دس دار فولور ہیں تو اگر آپ میرٹ کے اوپر اترتے ہیں ہم ویلکم کریں گے لیکن آپ کے دس ملین فولور ہوں لیکن آپ کا کونٹینٹ غیر میاری ہو آپ کے سوال وہ ہوں جو میری معانہ دے سکے یا اس کی معانہ دے سکے ہم اس کو نہیں رکھیں گے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو انتہائی مربان اور رحم کرنے والا ہے ناظرین میرے ساتھ آج انس گوندر صاحب موجود ہیں آپ ڈیجیٹل میڈیا اسوسیشن کے صدر ہیں میڈیا کیونکہ بہت تیری سے پھیر رہا ہے اور خاص اور شوشل میڈیا اس نے ایک اپنی جگہ بنائی ہے اور اسی حوالے سے میڈیا اسوسیشنیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں تاکہ عوام کو بہتر سے بہتر اور سچی معلومات فرام کی جائیں انس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس اسوسیشن کا مقصد کیا ہے اور کیوں بنائی گئی ہے انس صاحب آپ کو شو میں سر پہلے سے بتائیے کہ دیجیٹل میڈیا اسوسیشن آپ نے کیوں بنائی ہے اس کے مقاصد کیا ہے دیکھیں اس وقت تو بڑی ایک اہم چیز جو ضروری تھی کہ جتنے بھی لوگ ڈیجیٹل میڈیا کو پر کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو پر کام کر رہے ہیں کوئی سرپرستی نہیں ہے ان کو کوئی اون نہیں کرتا ہے وہ خود ہی اپنے چینل کے مالک ہیں وہ خود ہی ایڈیٹر ہیں وہ خود ہی کیمرامین ہیں وہ خود ہی اپلوڈ کرتے ہیں وہ خود ہی ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ لوگ منتی لوگ ہیں اور وہاں سے پیسے بھی کماتے ہیں لیکٹونک میڈیا کے لوگوں سے کئی درجے اچھا وہاں سے پیسے کماتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ڈیجیٹل میڈیا کو پر کام کر رہے ہیں ان کے آپس میں رابطے بہت کام کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے پاکستان کے اندر سپیشلی ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے کہ جو کیس سب کو جمع کرے اور جمع کرنے کے بعد اس کو اپنی ذاتی مفاد کیلئے استعمال نہ کرے میرڈ کی اوپر ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جیسے نورپریس کرب ایک پلیٹ فارم ہے جتنے بھی صافیہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو ایسے ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو سب مل کر کھڑے ہوں آواز بلند کی جائے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بلیک میل کیا جائے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیسے کمائے جائیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کا غیر قانونی استعمال کریں یا کسی کو دھمکیاں دیں اس کا مقصد یہ ہے صرف کہ آپ کی ایک تنظیم جس کو قبول کیا جائے اچھے لیول پہ حکومتی لیول پہ بھی آپ اس میں کسی بھی پولیٹیشن کے ساتھ کسی بھی جماعت کے ساتھ کسی بھی صافی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں آپ ملاقات کریں کچھ سیکھیں جو صافی ہیں جو سینئر صافی ہیں وہ لیکچر دیں وہ بتائیں کہ ڈیجیٹل میڈیا میں کس طرح بہتری اور صافت ہے کیا اور کس طرح بہتر کام کیا جاتا ہے ہماری لرننگ لرننگ ہو نا ہمارے تو ہم اس پلیٹ فارم کو ہمارا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے لوگ ڈیجیٹل میڈیا پہ بہتر کام کر رہے ہیں صرف بہتر جو غیر اخلاقی کنٹنٹ کر رہے ہیں اس کو ہم بالکل شامل نہیں کریں گے جو ایسا کنٹنٹ کر رہے ہیں جو میری والدہ یا اس کی والدہ بھی نہیں دیکھ سکتی ہیں ویسے لوگوں کو ہم شامل نہیں کریں گے ایک میرٹ ہے اچھا یہ آپ نے بڑی چیز بات کی کہ ایک صاف و شفاف قسم کا میڈیا ہم چاہتے ہیں کہ ہو جس میں ایک فیملی بھی بیٹھ کر دیکھ سکے اب سوال یہ ہے کہ اس میں لازمی بات ہے ہر جگہ اور ہر فیل میں کالی بھیڑے بھی ہوتی ہیں تو آپ کے پاس اس کا کیا کریٹریہ ہوگا کہ آپ اپنے نمائندے یا آپ اپنے میمبر جو ہیں آپ ایک صاف و شفاف طریقے سے منتحب کر سکیں یا ان کو اپنا میمبر بنا سکیں ایک کرائیٹریہ سیٹ کیا ہم نے جس کے دس ہزار فولور ہوں گے کسی بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ چاہیے یوٹیوب ہے چاہیے ٹویٹر ہے چاہیے فیس بک ہے چاہیے انسٹاگرام ہے کوئی بھی پلیٹ فارم جہاں پہ اس کے دس ہزار فولور ہیں اور اس کا کنٹنٹ دکھا جائے گا آیا کہ کنٹنٹ اس کا فہش کنٹنٹ تو نہیں ہے آج کل کچھ لوگ فہش آرٹوں کو پیچھے مائک لے کے دوڑتے ہیں ان کو ایسے سوال کی جاتے ہیں جو میں یہاں پہ نہیں بول سکتا میں کریں نہیں سکتا اور پھر اس کے اوپر ویوز بھی اصل کرتے ہیں اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے انکر ہیں ایسے لوگوں کو ہم ویلکم نہیں کریں گے ہم لوگ وہ رکھیں گے دیکھیں کوئی بھی تنظیم تب بھی ایک اپنی جگہ بناتی ہے جب اس میں میرٹ ہو اب ہمارا میرٹ یہی ہے کہ جو آپ کے ویوز آتے ہیں سو ملین آپ کے ویوز آتے ہیں دس آپ کی ویوز آتے ہیں سو اگر آپ کے دس در فولور ہیں تو اگر آپ میرٹ کے اوپر اترتے ہیں ہم ویلکم کریں گے لیکن آپ کے دس ملین فولور ہوں لیکن آپ کا کنٹنٹ غیر میاری ہو آپ کے سوال وہ ہوں جو میری معانہ دے سکے یا اس کی معانہ دے سکے ہم اس کو نہیں رکھیں گے کوندر صاحب ایک اور چیز میں چاہنا تھا کیونکہ جب آپ اتنا چیز لے کے چلیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جہاں خرچہ ہوتا ہے جہاں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ خرچ کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ جو ہے کوئی میمبرشپ بھی رکھیں گے یہ کوئی فیس لیں گے یہ کس قسم کا جو ہے نا یا فیس عبیراللہ کریں گے نہیں دیکھیں فیس عبیراللہ کیسے نہ ممکن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک کریٹیریا جب ہم رکھ دیں گے ہمارا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے یہاں سے ہمارا مقصد بچوں سے ہم خود ہی بچے ہیں سیکھ رہے ہیں سپونسر نہیں مانگا ہم نے کسی انویسٹر سے رابطہ نہیں کیا کہ آپ آئیں ہمیں پیسے دیں ہمیں پیسےوں کے ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ مشکل رات میں کھڑے ہوں میں یہ کیوں کہوں میں کیوں کہوں کہ میں تمہارے مشکل رات میں کھڑا ہوں اگر وہ اچھا ہوگا اگر ایک صحافیہ اس کے ساتھ بدماشی کی جاتی ہے وہ کسی بھی دپارٹمنٹ سے جو لوگ ہوں وہ کریں بتتمیزی کریں تو ہمارا فرض بنتا ہے اگر کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا تو میں تو کھڑا ہوں گا ہمارا تو مقصد یہ ہے اب زہر سے بات اگر کسی بھی تنظیم کو چلانا ہے تو پیسہ تو ضرورت ہے پیسے کے بغیر تو آپ کا ملک بھی نہیں چل سکتا گھر بھی نہیں چل سکتا تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوا کہ ہم لوگوں کو کہیں گے کہ جی پیسے لے کہ سانو پیسے دو سانو پیسے ہیں ضرورت ساڑی تنظیم ہیں جو مناسب بھی وہاں پہ ہم ایک ممبرشپ اوپن کریں گے ابھی انیشل میں نہیں جب دو منت تین منت ہو جائیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ بہتر کام کر رہے تھے وہ ایڈا چکے ہیں اس کے بعد پھر ہم ایک چھوٹی زفیز رکھ لیں گے بلکل دو سو نہیں تو پانچ سو رکھ لیں گے ایک کرائیٹ ایریا سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جب ہم کوئی بہتر کام کر رہے ہوں گے سپانسرشپ پوری دنیا دیتی ہے سپانسر لینا بھی کوئی بوری بات نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو ویلکم نہ کرنا چاہے پانچ سب میں آپ نے بڑی اچھی باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں ہم انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ میں پیسے دیں اگر میں انہیں یہ نہیں کہوں گا کہ یار مجھے اتنے دازار چاہیے مجھے پچازار مجھے لاک چاہیے میں کہوں گے یہ ایک ڈائز ایک مائک ایک ہائیٹی سب آپ نے میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی باتیں کہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ کا یہ بلیٹ فارم ایک اچھے طریقے سے فال ہو گیا تو اس کے بہتر مصبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں سب میں چاہوں گا کہ آپ ضرور میرے اس چینل سے میسیج دیں یا پیغام دیں ان جو ہے اسوسییشنے یا جو میڈیا کام کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں اور جو آپ کا منشور ہے اس پر کام کریں اس پر میں پیغام چاہوں گا ہم ہیں فیلڈ کے بند ہیں ہم کام کرنے کو پر بلیو رکھتے ہیں ہمارے پاس کیا امرہ ہو یا نو ہمیں پاس موبائل ہے تو ہم اپنا کام بہ خوبی اب دیکھیں ایم وائک نیوز ہے جو بہتر کام کر رہا ہے اور ایم وائک کے جو سی ای او ہیں کافشی چیزاز صاحب وہ تو اس تنظیم کے سینر نائب صدر ہیں سینر نائب صدر ڈی ایم میں گیا نا ہم نے ان کو میرٹ پر رکھا نا ٹھیک ہے ہم نے اللہ معاف کرے کوئی ایسی تو نہیں کنڈیشن رکھی کہ آپ یہ کریں گے تو وہ کریں گے تو آپ کے جو ایم وائک کے سی ای او ہیں کافشی چیزاز صاحب وہ خود اس ڈی ای 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 کے سینر نائب صدر ہیں اور وہ جتنے بہتر جس طریقے سے وہ لے کر چلے ایم وائک کو وہ تو سب کے سامنے ہیں ایک صاف شفاف وہ یہ چینل ہے جہاں پہ ہر کسی کا خیار رکھا جاتا ہے کسی کی سیلری جو ہے آج تک نہیں روکی انہوں نے جہاں تک مجھے انفرمیشن ٹھیک آج چل ڈیجل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں اور بہتر کام کرنا ہم نے ہم نے یہ میں نہیں کہا ہوں گا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو میں آزار بندے لے ہوں گا میں کہاں سے لے کر ہوں گا بھئی میں خود ہی کھڑا ہو جاؤں کیونکہ یہ صاف ہے آنس گونر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ڈیجیٹل میڈی آسوسیشن کے حوالے سے بات چیز کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ آپ کو مصبع نتائی سامنے آئیں گے آپ کا شکریہ تینگیو سامنس موضوع ناظرین ابھی آپ نے ایم وائی کے چینل سے آنس گونر صاحب کی باتیں سنی ڈیجیٹل میڈی آسوسیشن کے یہ صدر ہیں اور ان کا موقف ہے کہ یہ ایک صاف و شفاف قسم کا جو ہے وہ ایک محول پہلا کرنا چاہتے ہیں میڈیے میں تاکہ فیملی بھی اس طریقے کو انجوائے کر سکے اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ایم وائی کے نیوز سے سلیم بٹ کو اجاز دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ